بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نام عزار اقبال چدڑ ہے میں ریل سٹیٹ اور پراپٹیز کے حوالے سے اپ ڈیٹ آپ تک پہنچاتا رہتا ہوں اگر آپ ریل سٹیٹ اور پراپٹیز میں دلچسپ بھی رکھتے ہیں تم میری اس ویڈیو کے ساتھ رہے جی تو مزید ناظرین آج ایک نئے ولاب کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں امیڈا ریزیڈنشی اف حیصلہ بود اس کی مکمل اپ ڈیٹ دوزار چوبیس اگست چل رہا ہے تو اس کی دیں گے اس کے منفی مصبت پہلو پہ بھی بات کریں گے جو لوگ آپ انویسمنٹ کر چکے ہیں ان کے بارے میں بھی تھوڑا سا لاعمل اپنے تجربات اور مشاہدات کے حساب سے میں کچھ بات کروں گا اتنے سال ہو گئے امیڈا ریزیڈنشی اف کیا کر رہا ہے آگے اس کی کیا پلائم ہیں کچھ باتیں ہمارے سامنے میں آئی ہیں وہ آپ کے ساتھ دسکس بھی کریں گے کلونی کی ڈیویلپمنٹ کتنی ہو چکی ہے سہولیات یہاں پہ کس کس بلاک میں آئی ہیں اگلے بلاک کا ڈیویلپمنٹ کا کام کب شروع کروا رہے ہیں پوزیشن کب دے رہے ہیں تو ان ٹاپک پہ پوری مکمل ہے گئے ڈاکومنٹری معلومات اسی ویڈیو میں ہی آپ کو ملے گی آپ ویڈیو سکپ نہ کیجئے گے ویڈیو کپریٹ دیکھا کریں بڑی محنت کر کے کوشش کر کے درمی کے موسم میں آپ کے لیے کافی سارے دوست اوورسیز ہے بار بار رابطہ کرتے ہیں کہ اگر ریزیڈینشیاں کی اپڈیر دی جائے تو ان کی برپور فرمیش پہ یہ ویڈیو کمپریٹ ویلاغ تیار کیا جاتا ہے آپ دوستوں کے ساتھ ان کو شیئر بھی کیا کریں اور اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیا کریں تاکہ آرانے والی ویڈیو پھر اس کا نوٹیفکیشن ہوگئے آپ تک پاؤنٹا رہے میرے چینل پر وہ بھی کافی ساری ریزیڈینشل پرابٹی کمرشل پرابٹی چھوٹے بڑے ہر طرح کے مکانات کی ویڈیوز اپلوڈ ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ آپ ویزٹ کر سکتے ہیں ہاں البتہ آپ کوئی سیل پرچیز کے حوالے سے پرابٹیز کے بارے میں کوئی ڈسکس کرنا چاہتے ہیں مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہمارے رزم میں کوئی بیوٹی اگر آپ لگانا چاہتے ہیں تو مانداری کے ساتھ اس پر ورکنگ کی جائے گی تو مین گیٹ تو آپ دیکھ ہی چکے ہیں وہ ہی برحال بات کی جائے تو وہ ہی پرانی سورہ تعالی ہے جو کی تو ہی یہ ڈویلمنٹ دیکھ سکتے ہیں ایک سال تقریبا پہلے کم اوبیش ہوگا وقت اس وقت بھی میں نے اس کی ویزٹنگ ویڈیو ایک کمپلیٹ بنائی تھی تو آج بھی وہ ہی سورہ تعالی چل رہی ہے روڑ بھی ابھی کارپٹ نہیں ہوئے یہ تیس پہیتی سے کر جو ہے یہ ہی دکھا کہ انہوں نے فیلے سیل کی ہیں لوگوں کو ایک اعتماد جیتا لوگوں نے کہا کہ یہ کام کار رہے ہیں انویلمنٹ ہو رہی ہے دڑا دڑا لوگوں نے یہاں پہ انویسمنٹ کی جس نے کوئی اکا دکا فیل لینی تھی اس نے چار فیلے لینی ریٹ سستہ تھا کس کم تھی پوری مکمل معلومات لوگوں نے لینی تو لوگ اب کافی سارے دوست کار کرتے ہیں میں تو ان کو تسلی دیتا ہوں میں یہاں پہ کوئی سیل پرچیز کا کام بھی نہیں کرتا ایک اپڈیٹ دیتا ہوں ایک اپنا تجزیہ ان کے سامنے رکھتا ہوں آپ میری باتیں فالو بھی کر سکتے ہیں ریجیکٹ بھی کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ آپ اس کی ڈویلمنٹ بھی دیکھ سکتے ہیں پچھلے ایک سال والی ویڈیو کا موازنہ بھی کر سکتے ہیں وہ بھی میرے چینل پہ اپلوڈ ہے کوئی کام نہیں ہوا کوئی روڈ کارپیٹ نہیں ہوا چلو یہاں تک تو لوگوں کو روڈ کارپیٹ کریں پوزیشنیں دیں لوگ چلو کو ایک کا دو کا گار بنانے شروع کریں یہ تو کام بنتا ہے نا اومیگا ریزیڈینشیہ کا کافی سارے دوست پہ کمیٹس بھی کرتے ہیں مجھے تو گالیاں بھی دیتے ہیں بہت سا پہ کوئی تھریڈ بھی کرتے ہیں کئی لوگ نا میرے بھائی وہ کہتے ہیں ہمارا یہ آپ روڈیزیڈینشیہ کے حوالے سے آپ ہمارے پول کیوں کھول رہے ہیں لیکن باتیں تو کرنی پڑتی ہیں جو دوست بھائی انویسمنٹ کی ہوئی ہے تو ان کی زندگی کی جمع پونجی ہے وہ انتظار میں ہے کہ ہمارا ہمیں کب پوزیشن دے گے ہم اپنا گھر بنائیں گے تو ایک لوگوں نے خواب دیکھا ہوتا تو ان کا خواب کب پورا ہوگا اتنا عرصہ ہوگیا تین چار سال تو اب ہو چکے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو ان کو کرنا چاہیے کم سے کم یہ تیس پہیتیس ایکڈ جو ایف ڈیس اپروڈ ہے جہاں پہ انہوں نے الیکٹرسٹی دی ہے گیس کی پیپ لینیں بچھائی ہے بانڈری وال بانگ چکی ہے اس کو روڈ کو کارپٹ کریں اور یہاں پہ تو لوگوں کو پوزیشن دے تو اصل بات کی طرح ہوتا ہے کہ پوزیشن انہوں نے کبھی بھی نہیں دینی کیونکہ انہوں نے آپ پوزیشن دیتے وقت لوگوں سے ڈیویلمنٹ چارجز جائے ان کے اضافے کی ڈیمانڈ کرنی ہے تو یہ تو اومیگا ریزیڈنشی کا وطیرہ رہا ہے لاہور میں بھی انہوں نے کہا دو لاکھ کے بجائے چار لاکھ پانچ لاکھ روپے ہو سکتا کہ زیادہ بھی سن میں میں آ رہا ہے کہ چار سے پانچ لاکھ روپے ڈیویلمنٹ چارجز کی یہ ڈیمانڈ کریں گے یہاں پہ آگے جو آئی اوور فیلو انہوں نے سیل کی ہوئی ہے ان کا تو پھر اللہ ہی حافظ ہے نا کیونکہ ساتھ ایک گرینڈ سٹی پروجیکٹ آ گیا وہ کہتا ہے ہمارا رکبہ ہے اومیگا ریزیڈنشی کہتا ہے ہمارا رکبہ ہے تو ذمہ دار کہتے ہیں ہمیں جو پیسہ دے گا ہمیں کلیر کرے گا ہم ان کو قبضہ دیں گے اگر انہوں نے آگے رکبہ خریدہ ہوا تو یہ اتنے سا ہل ہو گئے اپنی زمین تو خالی کروائیں نا چلے ڈیویلمنٹ نہیں کرواتے کوئی بات نہیں آگے زمین کا قبضہ لیں خالی کروائیں کو لوگوں کو تسلیت ہو نا جو کی مٹھی سہی آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ فیڈ بیک بھی مجھے ضرور دیا کریں نیکس ویڈیو کے اس ٹاپیک پر بنائی جائے کس سیٹی پر وہ بھی آپ کمیس میں وٹس اپ پر نمبر پر رابطہ کر کے ضرور اگاہ کیا کریں اور ہمیں ہماری کو نیگٹیو ہی ہوتی ہے آپ کو پساب نہیں آتی ہی کوئی بات تو وہ بھی ہمیں ڈسکس آگاہ کیا کریں ڈسکس کیا کریں تاکہ نیکس آنے والی ویلاگ میں ان چیزوں کو دور کیا جائے تو جو دوست آپ کمیٹس میں دیکھتے بھی ہوں گے مجھے تو کافی سارے امیگا کے حوالے سے تھریڈ کیا جاتا ہے لیکن میں کوئی ڈرنے والا نہیں ہوں جو بات ہے اقت ساتھ کی وہ کرتے رہیں گے باقی ہر بندے کی اپنی اپنی مرضی ہے میں تو لوگوں کو دوستوں کو روکتا ہوں کہ اسٹالمنٹ والے پرجیکٹ میں جائے نہیں کیونکہ یہ بڑے لمبے پرجیکٹ ہوتے ہیں بڑے سارے ایشوز ہوتے ہیں یہاں پہ تو اتنا انتظار کرنا کسی کے بس کی بات ہوتی نہیں ہے تو اگر کوئی چیز لے لیے تو پھر انتظار کریں پورا پورا رسک لیں دس بانہ سال پندرہ سال لگتے ہیں شاید کوئی صورتہ بہتر ہو جائے شاید وہ بھی کوئی پکی بات نہیں ہے اچھا اب ان دوستوں کی بات کر لیتے ہیں جو دوست یہاں سے جلدی جان چھڑوانا چاہتے ہیں جو تانگ آ چکے ہیں تو وہ کیا کر رہے ہیں اس ٹاپک پر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں جو دوست یہاں پہ زیادہ تر فیل ہیں کیونکہ ری سیل تو ہے نہیں یہاں پہ یہ ایریا جو ڈیویلپ ہے اس کی بھی ری سیل اب بالکل ختم ہوگی لوگ ڈر گئے ہیں تو لوگ ان کی فیل بھی لینے کو تیار نہیں ہے تو آگے والی جو جہاں پہ ڈیویلپنٹ نہیں ہوئی ان کی تو بالکل ہی ری سیل نہیں ان کوئی بات سنتا ہی نہیں ہے تو کچھ یہاں پہ ڈیلر حضرات جو ہیں جو تھوڑا ہی ڈیلر اس وقت بڑے بڑے بور لگایا ہوئے تھے وہ بھی اس وجہ سے ان کو سرویس نہیں لیتے کیونکہ ان کو وہاں ان کی ری سیل میں فیدہ ہی نہیں ہے کمیشن ہی نہیں بنتا تو کمپنی کو ہی آ جا کے وہ فیل ریٹارن ہوتی ہے کمپنی ریٹارن لیتی ہے لیکن اس میں بھی کمپنی لوگ کافی سارے کسٹمر کا بہت سارا نقصان کر رہی ہے پہلے کوئی دس پرسنٹ کٹاوٹی کر کے ان کو چیک دیتی رہی ہے فیل بھاپاس لے لیتی تھی پھر ایک کو پندرہ پرسنٹ سولہ پرسنٹ اٹھارہ بیس پرسنٹ بھی بیچارے کے انجام لوگ یہاں پہ اپنا نقصان کر کے تو یہاں پہ فیل ریٹارن کر کے گئے ہیں اور گیاں چھڑوا کے چلو کوئی ہاف پیمٹ ان کی بچگی وہ لے کے اپنی گئے ہیں پچھلے دنوں ایک دوست تھے وہ پنجاب پولیس میں جاؤگ کرتے تھے نام نہیں لوں گا ان کا تو ان کی کوئی دو فیلیں تھی یہاں پر انہوں نے لی ہوئی تھی تو وہ بھی پرشان تھے تو انہوں نے فیلیں واپس کرنی تھی تو میں نے ان کو تھوڑا سے ایک مشورہ دیا کہ آپ ایس پی آفس میں ہوتے ہیں ڈیوٹی کرتے ہیں اب وہاں سے آپ کسی افیسر وغیرہ کال کروائیں ان کو کال کر کے اپنی جتنی جمع آپ کی پیمٹ گئی ہے آپ اپنی ساری امون لیں آپ یہ نقصان کیوں کرتے ہیں کیونکہ دس پندرہ پرسنٹ یا سولہ پرسنٹ پہ بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے وہ پرسنٹ یہ نہیں ہے کہ آپ کی جتنی امون کی اس کے اوپر آپ پندرہ فیصد کی کٹوکتی ہوگی آپ کی پلاڑ کی ٹوٹل امون تین مرلے کا ہے پانچ مرلے کا اس کے اوپر آپ کی کٹوکتی ہوگی تو انہوں نے کال کروائی ایس پی آفیس سے اور وہ آیا تو ان کی چیک ریڈی پڑے ہوتے ہو اس کی ایک پرسنٹ بھی کٹوکتی نہیں ہوئی یہ چیزیں مارکیٹ میں چل رہی ہیں تو آپ کو یہ گاہے بگاہے میں اگاہ کرتا رہتا ہوں اگر آپ میری باتوں کو فالو کرنا چاہیں تو فالو کر سکتے ہیں اگر آپ میری باتوں کو ریجیکٹ کرنا چاہیں تو آپ ریجیکٹ بھی کر سکتے ہیں میں کسی بھائی دوست کو فورس نہیں کرتا میرے نالج میرے مشہدات میں جو بات آتی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں اور کافی سارے دوستوں کی برپور فرمیش پہ یہ دوبارہ اس کی اپ ڈیٹ دی ہے کہ کوئی دوست اوورسیز ہے تو انہوں نے یہاں پہ انویسمنٹ کیوئے وہ تو انتظار میں ہیں نہ بیچارے کہ کپ ڈیویلمنٹ ہوگی کپ پوزیشن ملے گی تو ان کو پیچھے بتانے والا بھی کوئی نہیں جن آتھورائیز ڈیلور کے ذریعے وہ تو آپ نے کنٹرنر لے کہ آپ یہاں سے چلے بھی گئے ہیں نیکسٹ اپنڈیٹ کے نیکسٹ ٹاپک کی طرف تو یہاں پہ یہ کمپنی کا آفیس یہ یہ ساتھ ساتھ آفیسٹ کلونی کا کر سکتے ہیں امید ہے کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی فیڈ بیک ضرور دیا کریں اگر آپ کو پرابٹی خریدنا یا بیچنا چاہتے ہیں تو تاب بھی میرے نمبر پرابطہ ضرور کیا کریں تو ملتا ہے کے لئے ویڈیو میں اللہ حافظ